اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب بکھاری حکومت کو آئے روز جھٹکے تو لگتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں لیکن ایک وقت اس حکومت کی بقا کا دار و مدار ایک کیس کے اوپر ہے وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ کیس ہے ہائی پروفائل کیسز کے اندر جو مداخلت کر رہی ہے حکومت حکومت جس کام کے لیے آئی تھی جس کو عرف عام میں ہم ان آر او ٹو کے سکتے ہیں اس میں ایک بڑی شاکنگ قسم کی سپریم کورٹ کے اندر سے ایک فیصلہ ہے تین جون کو جو سمات ہوئی تھی اور اس کی جو دوسری سمات ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے اس میں چند گھنٹے باقی ہیں لاس سمات میں اس کا عوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا لیکن میں اس کا آپ کو شاٹلی اگر بریف کر دوں آپ کی یادہانی کے لیے وہ کیس بیسکلی یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی اس نے ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی جتنے بھی اہم ترین کیسز تھے چاہے وہ شباز شریف کی کیسز ہوں حمزہ شباز کی کیسز ہوں دیکر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی کیسز ہوں ای سی ایل کے جو کیسز ہوں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے نام نکالے ای سی ایل کے اوپر سے وہ سب سپریم کورٹ نے اس کا ایک از خود نوٹس لیا تھا لاس سمات میں سپریم کورٹ نے اس حکومت کو وارننگ دی تھی کہ تمام ریکارڈ ہمارے سامنے رکھا جائے اس ریکارڈ کو سیل کیا جائے ای سی ایل کے اوپر سے نام کس طرح سے نکالے گئے وہاں کیا کاربائی ہوئی کس طرح وہ سمری منظور ہوئی وہ سارا ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے اور سپریم کورٹ نے بابند کیا تھا تمام اداروں کو کہ کوئی نئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ریکارڈ مانگا تھا جو ڈاکیومنٹس مانگے تھے ہائی پروفائل کیسز کے خاص طور پر حمزہ شباز کے شباز شریف کے دیگر جو کابینہ کے چوبیس سے پچیس لوگ جن کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے تھے ان کے حوالے سے جو ڈاکیومنٹس اس حکومت نے اٹورنی جرنل کے ذریعے ایف آئی این اے نیب نے دیگر اداروں نے سپریم کورٹ کے اندر اس سو موٹو کے بعد جمع کیے تھے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی جو ڈاکیومنٹس جمع ہوئے سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ معلومات مکمل نہیں ہے یہ معلومات درست بھی نہیں ہے یہ وہ تیل کا خیز چیزیں جو کل اوپن ہونے جاری ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ ہم نے جو ریپورٹ منگوائی تھی جو ریپورٹ جمع کی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اس ریپورٹ کے اندر جو اس کا جو پیرہ گراف نمبر نو ہیں اس میں سپریم کورٹ کو چونکہ ایک بہت زیادہ یہ تشویش تھی بار بار سمات کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ای سی ایل سے نام کس طرح اتارے گئے کس طرح ناموں کو رات و رات نکالا گیا کیا اس کے لیے کوئی جو ڈیو پروسس ہوتا ہے اس کو فالو کیا گیا کیا انڈیویجولز کے کیسز کو دیکھا گیا کیا جن متلکہ اداروں کے اندر ان لوگوں کے کیسز تھے نیب کے اندر کیسز تھے یا افائیہ کے اندر کیسز تھے ان متلکہ میکموں سے پوچھا گیا ان سے رائے طلب کی گئی یہ سب آپ نے کیوں کیا تو اس پہ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا رولز تبدیل ہوئے سب سے بڑی اور شاکنگ چیز جو ہے وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے اس کا کام یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے تجاویز دینی تھی رولز تبدیل نہیں کرنے تھے اور اس نے کیا کیا نہ تجاویز دی بلکہ اس نے سرکولیشن کے ذریعے دو دن کے اندر اندر سمبری بھی منظور کر دی اور پھر اس کا اطلاق جو نئے قوانین بنائے بیک ڈیٹ سے کیا پچھلی تاریخوں سے کیا اور ایک ایک بہت بڑا مزاک بنا کمیٹی کا کام تھا رولز کو تجویز کرنا سفارشات کو تجویز کرنا اس نے سفارشات مرتب کرنے کے بجائے ڈائریکٹ رولز تبدیل کر لیے اور پھر جو سمبری منظور کروائی گئی کابینہ سے وہ سرکولیشن کے ذریعے سمبری منظور ہوئی اس سے سپریم کورٹ کو بہت تحفظات تھے کہ جو سمبری منظور ہوئی رات و رات آپ نے سمبری منظور کروائی اس میں کچھ منسٹرز ایسے بھی تھے جن کے نام خود آلریڈی ایسی ایل کے اوپر تھے یہ جسٹس منیب اس حوالے سے بڑے وہ فکر مند ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے کہ ایک شخص جس کا خود نام ایسی ایل کے اوپر ہے وہ کیسے آپ نے آپ کو ریلیف دے سکتا ہے اس طرح کے کچھ وزیروں کے نام بھی گنوائے گئے جن میں خواجہ سعاد رفیق بھی شامل تھے بتایا گیا عدالت کو کہ اس کابینہ کی جو کمیٹی تھی اس نے سرکولیشن کے ذریعے سمری رات و رات منظور کروائی اور پھر سپریم کورٹ یہ لکھتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام جو کیسز تھے ان کو ایک میزان کی اوپر رکھا گیا ان کو ایک پیرامیٹر سے دیکھا گیا اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیوں بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ہائی پروفائل کیسز جن میں ایک بلین سے اوپر کی منی لانڈر گیا اس طرح کی خود برد شامل ہے اس میں ہر کیس کو انڈویجولی دیکھنا چاہیے تھا اس میں ہر کیس کی الگ سے تفتیش ہونی چاہیے تھی ہر کیس کا الگ فولڈر ہونا چاہیے تھا ہر کیس کا جو متلکہ بندہ ہے اس کو الگ سے دیکھا جانا چاہیے تھا ہر ادارہ جو کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو مختلف اداروں کی سفارشات کی اوپر ای سی ایل کی اوپر ڈالے گئے تھے ان کو دیکھا جانا چاہیے تھا اداروں سے ان کی رائے پوچھی جانی چاہیے تھی نیب نے اگر کسی کی سفارش کی تھی اس کو ای سی ایل کی اوپر ڈالنے کی ممکن ہے اس شخص کے حوالے سے اس وقت نیب کے اندر کوئی تاقیقت ایل کی اوپر ڈالنے کی سفارش کی تھی تو یہ بھی ممکن ہے ای فائیے کے اندر اس شخص کے حوالے سے کچھ تیکیقات چل رہی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ تو آپ نے ایف آئیے کو پوچھا نہ آپ نے نیب کا انپوٹ لیا آپ نے رات و رات سرکولیشن کے ذریعے جو ہے وہ سمبری اس کو آپ نے منظور کر لیا کسی سے پوچھا نہیں اور ہر کرائم کی نویت الگ الگ ہو سکتی تھی لیکن بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے اس میں رات و رات جو ہے وہ انہوں نے سمبری منظور کی اور ایک سو قانون ایسا بنا دیا جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے کیا نہیں ایک شخص اس کا نام ایسی ال کی اوپر آگئے ایک سو بیس دن تک وہ ایسی ال کی اوپر رہے گا اس کے بعد وہ خود بخود اس سے نکل جائے گا اور پھر کابینہ کے کچھ لوگ جن کا نام خود ایسی ال کی اوپر تھا وہ اس کمیٹی کا حصہ کیسے بن سکتا ہے خود کو خود کوئی بندہ کیسے انعرو دے سکتا ہے اور پھر سپریم کورٹ نے پابن کیا ایک تو انہوں نے کہا جو ریکارڈ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ معلومات ٹھیک نہیں ہے وہ مکمل بھی نہیں ہے اور پھر پابن کیا ایف آئی اے کو نیب کو کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو ہر کیس کا الگ فولڈر بنایا جائے اس تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل آئیز کیا جائے اس کا پی ڈی اے فارم میں اس کو کنورٹ کیا جائے چونکہ یہ ایک بہت بڑا خدشہ پایا جاتا ہے اس بکھاری حکومت کو لے کر کہ یہ ریکارڈ ٹیمپر کرتی ہے ریکارڈ چوری ہوتا ہے ریکارڈ چوری ہونے کی خود ذکر ہوا عدالت کے اندر کہ یہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے پابن کیا ان تمام مطلقہ اداروں کو ایجنسیز کو جو تحقیق کر رہے ہیں ادارے ان کو کہ آپ نے ہر کیس کا الگ فولڈر بنانا ہے ہر کیس کی الگ فائل برانی ہے اس کی پی ڈی اے فارم میں اس کو کنورٹ کر کے اس تمام ریکارڈ کو عدالت کے اندر جمع کرنا ہے یعنی کہ اب تک جو ریکارڈ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوا وہ مکمبل بھی نہیں ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ان کے اوپر ایک اور ایک تلوار لٹکا دی ہے کہ آپ ہر کیس کو الگ سے دیکھیں گے اسیل کے اوپر سے جو لوگوں کو نکالا گیا ہے اس میں بھی ہر کیس کو الگ دیکھیں گے پچھلے جو سماعت تھی اس میں تین جون کی سماعت میں وارننگ دی تھی کہ کسی کوئی بھی نئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی اب امپورٹن سماعت اب سے کچھ گھنٹے بعد یعنی کل سپریم کورٹ کے جو پانچ رکنی بنچ ہے جسٹس عمر عطا بنجال صاحب کی سربراہی میں اس کیس کو سنے گا اٹارڈن جنرل اس میں کیسے عدالت کو متمن کر پائیں گے یہ جو ان کے لیے ایک فیصلہ ہے میرے خیال میں یہ بہت تباہ کن ہوگا اور چیزیں یہ چھپا نہیں سکتے اب سپریم کورٹ سے جو ان آر او ٹو اس وقت کامیابی کی طرف روان دوائیں ایک ہی کوئی ادارہ اگر ہمیں اس کی راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے تو وہ معزز سپریم کورٹ ہے کل کی سماعت آپ کے سامنے رکھیں گے یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ